بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت پیارا سا ڈریس ہے خدر میں ہے لائم لائٹ کا ڈریس ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو ہم نے وائٹ پینل کے ساتھ سٹچ کیا کیونکہ اس کے اندر چھوٹا چھوٹا وائٹ کلر کا پرنٹ بنا ہوا پہلے اس کا گلہ دیکھ لیتے ہیں گلے کو ہم نے راؤنڈ گلہ بنایا ہے بہت زیادہ ڈیپ نہیں بنایا براڈ گلہ بنا کے اس کو پھر لپس کے ساتھ بٹن لگائیں وائٹ کلر کے یہ دیکھیں اور ڈریڈ انچ کا ہم نے کٹ ٹکا ہے پھر نیچے لپس کے ساتھ بٹن لگا دیا پرل بٹن لگائے ہیں بہت پیارے سے اور یہ اس کے پینل بنائے ہوئے ہیں پہلا جو پینل ہے وہ ہم نے نو انچ کا گیپ چھوڑ کے بنایا ہے اور دوسرا جو پینل ہے اوپر سے ڈھائی انچ اور پھر نیچے سے ہم نے اس کو تھوڑی سی شیپ دے دی اور ایب میں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وائٹ لیس ڈالی ہوئی ہے پینل لیس ہے کارٹن میں اس کو اندر ہم نے اٹیچ کیا ہوئی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے شیٹ کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے سٹاف بھی بہت اچھا ہے اور سٹش بھی بہت خوبصورت ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ پینل بنے ہوئے ہیں اور نیچے پھر ہم نے سلک کے ساتھ اس کو ڈوری پائپنگ لگا دی ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں گھرے کے اوپر ڈوری پائپنگ اسی طرح چاک کے اوپر بھی ڈوری پائپنگ لگا کے اس کو فنچنگ دی ہوئی ہے دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے دوری پائپنگ لگانے سے بھی گھروں میں فنچنگ آ جاتی ہے یہ دیکھیں بہت سفائی کے ساتھ یہ شرٹ بنا ہوا ہے اب اس کے بیک سائٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک سائٹ کے اوپر پینل نہیں بنائی کیونکہ اس کا کپڑا کم تھا تو آپ کو پتا ہے کہ پینل بنانے سے پھر کپڑا جو وہ زیادہ ہونا چاہیے ایک پینل میں تقریباً ایک انچ کا کپڑا ضائع ہوتا ہے یہ راؤنگلہ ہے بیک کے اوپر بھی دیکھیں اور اسی طرح پرنٹ بنا ہوا ہے پرنٹ اس کا بہت خوبصورت ہے چھوٹا چھوٹا پرنٹ ہے پرپل اور وائٹ کلر میں اور یہ اس کے گھیریں ہیں گھیروں کے اوپر اسی طرح ڈوری پائپنگ کے ساتھ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے گھیروں کی یہ دیکھیں کتنی سفائی کے ساتھ اس کی گھیریں تیار ہوئیں اندر سے بھی اسی طرح اس کو فنچنگ بھی ہوئی ہے بہت سفائی کے ساتھ پرہیمینگ کی ہوئی ہے سائٹ سلٹ کو بھی اسی طرح ریڈی کی ہوئے ہیں اب اس کے بہت خوبصورت سے باز ہو آپ کے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ بازو دیکھتے ہیں بازو کی لیندھ جو ہے وہ ٹونٹی وان ہے اور آگے سے کف لگا کے اس کو ریڈی کیا ہے ساڑھے پانچ اس کا بارٹم ہے بہت زیادہ فٹ نہیں رکھا کیونکہ یہ کپڑا بہت سخت ہے پھر یہ تنگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈھائی انچ کا ہم نے آگے کف لگایا ہے اور اس کف کو گلائی کی شیپ دیکھیں اندر تین لپس لگائے ہیں اور یہ پیناوا بہت خوبصورت لگے گا وہی جو بٹن ہم نے لگائے ہیں گلے کے اوپر وہی بازو کے اوپر بھی ہم نے لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں قریب کر کے دکھاتی ہوں اگر کسی نے بازو کا سکرین شاٹ لینا تو لے رہیں اب میں پورے شرٹ کی فل لک آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں پورے شرٹ کی فل لک اگر کسی نے سکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں اب اس کا ٹراؤزر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وائٹ ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ سکرین شاٹ لے لیں آپ اور یہ اس کا وائٹ ٹراؤزر باکس ٹراؤزر سٹسٹ کیا ہے اس کا اور گیارہ انچ پانچہ رکھا ہے اس کا یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ ٹراؤزر بنا ہوا ہے تھرٹی سیون اس کی لیندھ ہے اور ہاف بیلڈ کے ساتھ اس کو سٹسٹ کیا ہے ٹراؤزر کا بھی جو سٹسٹس ہے وہ خدر ہے اور بہت جو ہے نائس اس کا سٹسٹس ہے بڑا زبردست کپڑا ہے خدر خدر میں بھی فارق ہوتا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہر طرح کی ڈیزائن لنگ دیکھنے کے لئے میرے چینل کا وزٹ کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ